اسلام علیکم ناظرین و حضرات آپ ٹھیک ہیں ابھی آپ ایک ویڈیو دیکھیں گے مجھے یقین ہے یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی اگر یقین نہ آئے تو ویڈیو کو خود دیکھ لیں اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کا موازنہ خود کر لیں لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب ضرور کر دیجئے آپ کی سکرین پر اس وقت صورت نشان نظر آرہا ہے آپ اسے پوچھ کر دیجئے اور یہ جو گھنٹی کا نشان ہے آپ اسے بھی پریس کر دیجئے یہ چینل انشاءاللہ آپ کی ہر مسئلے پر رہنمائی کرے گا یہ میرا دعویٰ ہے میرے گھر میں ایک چھوٹا سا لون ہے لون میں بڑے درختوی ہیں چھوٹی جھاڑیاں بھی ہیں سبزیوں کا ایک کورنر بھی ہے بانس کا ایک جھونٹ بھی ہے اور نئی پرانی کیاریاں بھی ہیں میں نے چند دن پہلے اس لون میں ایک دلچسپ تجربہ کیا میں نے ایک بہت ہی خوبصورت صحت مند اور شاندار پھولوں کا پودا لیا اور اس کا گملہ اٹھا کر ایک ایسے ویران کورنر میں رکھ دیا جس کے سارے پودے مرجائے ہوئے بیمار اور بے رنگ تھے لون کے اس کورنر پر بڑی ہی نفزت تھی پودے اکتے نہیں تھے اکتے تھے تو ان پر پھول نہیں لگتے تھے پھلوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا مالی بھی اس کورنر پر زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا چنانچہ وہاں پر گھاز اور خوش پتوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا میں نے وہ صحت مند پودا اس منہوز ویران کورنر پر رکھ دیا میں روز تین وقت کمروں میں پانی ڈالتا تھا میں نے اس میں دیسی کھار بھی ڈالی اور وہاں سورج کی روشنی کا بقاعدہ بندوبست بھی کیا لیکن میں اس کے باوجود یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ صحت مند پودا آئسہ آئسہ مرجانے لگا پہلے اس نے پھول دینے بند کر دیے پھر اس کے پتے مرجانے لگے اور آخر کار وہ بیمار سا ہو کر جھوک گیا یوں وہ صحت مند خوبصورت اور شاندار پھولوں کا پودا میرے دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا اور وہاں چند دن بعد ایک بے رنگ بے رونک گملے کی سوا کچھ نہیں تھا میں نے اس کے بعد ایک اور تجربہ کیا میں نے اس ویران بے رونک اور نحوست کی جگہ سے مرجھایا ہوا بیمار پودا لیا میں نے اس ویران بے رونک اور نحوست کی جگہ سے مرجھایا ہوا بیمار پودا لیا اس کا گملہ اٹھایا اور وہ گملہ ایک ایسے کورنر پر رکھ دیا جس کے سارے پودے صحت مند تھے اس کورنر کے ہر گملے میں پھول بھی لگے تھے اس کی گھاز بھی صحت مند تھی اور درخت بھی پوری توانائی کے ساتھ ہرے رہتے تھے میں نے یہ بیمار پودا ان کے درمیان رکھنے کے بعد ایک اور دلچسپ کام کیا میں اس پودے کو دوسرے پودوں کے مقابلے میں مرجھایا ہوا پودا دنوں میں ہرہ برہ ہو گیا اس پر نئے پتے بھی آگئے اس پر پھول بھی لگ گئے اور یہ باقی تمام پودوں سے خوبصورت بھی ہو گیا آپ بھی یقینا میری طرح حیران ہوں گے میں نے ایک صحت مند پودا بیمار پودوں کے درمیان رکھا لیکن وہ زیادہ روشنی پانی اور خات کے باوجود مرجھا گیا جبکہ میں نے ایک بیمار پودا صحت مند پودوں کے درمیان رکھا اور یہ کم پانی کم روشنی اور خات کے بغیر دوسرے پودوں سے زیادہ صحت مند ہو گیا کیوں اور کیسے اس کی وجہ بڑے دلچسپ ہے دنیا کا ہر جاندار ویسا ہو جاتا ہے جیسا اس کا محول جیسی اس کی کمپنی ہوتی ہے اگر آپ بیمار لوگوں میں رہیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے اگر آپ صحت مند لوگوں میں رہیں گے تو آپ صحت مند ہو جائیں گے ہستے والے لوگوں میں رہیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے ناکام لوگوں میں رہیں گے تو اپنا کام ہو جائیں گے کامیاب لوگوں کی کمپنی کو اختیار کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے نیگٹیو لوگوں میں رہیں گے تو نیگٹیو ہو جائیں گے پوزیٹیو لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پوزیٹیو ہو جائیں گے اگر آپ کھلاڑیوں کی محفل میں رہیں گے تو آپ کھلاڑی بن جائیں گے اگر آپ چرسیوں اور شرابیوں میں وقت گزاریں گے تو آپ یقین کیجئے آپ نشائی ہو جائیں گے یہ فارمولا سائنسی لحاظ سے ثابت شدہ ہے ہم ان پانچ لوگوں کی اوست ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنا میکسیمم وقت گزارتے ہیں ایک تجربے کی بات ہے کسانوں کے پاس جو بھینس کم دودھ دیتی ہے وہ انہیں زیادہ دودھ دینے والی بھینسوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں آپ یقین کیجئے وہ بھینس بھی چند دنوں میں زیادہ دودھ دینے لگتی ہے کسان آج بھی نکمے گدوں لاغر گھوڑوں اور سست اونٹوں کو کرامد اور ایکٹیف جانوروں میں رکھتے ہیں اور یہ بھی ایکٹیف ہو جاتے ہیں تو آپ خود ملائزہ کیجئے صحت مند پودے کس طرح بیماریوں میں جا کر بیمار ہو جاتے ہیں اور بیمار پودے کس طرح صحت مند پودوں میں جا کر صحت مند ہو جاتے ہیں اور بیکار جانور کس طرح کرامد جانوروں میں جا کر کرامد ہو جاتے ہیں اور کرامت جانور کسرا نکمے اور سست جانوروں میں جا کر سست اور نکمے بن جاتے ہیں ہم تو پھر بھی انسان ہیں ہم تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں لہٰذا آپ خود فیصلہ کیجئے ہم انسانوں پر کمپنی، ماحول اور دائیں بائیں موجود لوگ کتنا اثر کرتے ہوں گے ہم ان سے کتنا متاثر ہوں گے آپ خود اندازہ کر لیجئے میں آپ کے سامنے کامیابی کا ایک شاندار نسخہ رکھنا چاہتا ہوں اور وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ جیسا بننا چاہتے ہیں آپ آج سے ویسے ہی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں آپ ایسے ہو جائیں گے آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں آپ خود کو ایک غریب پودا سمجھیں اور خود کو امیر گملوں کے درمیان رکھتے ہیں آپ چند دنوں میں دولت مند ہونا شروع ہو جائیں گے آپ اگر اسی طرح عالم بننا چاہتے ہیں تو آپ عالموں اور پروفیسروں میں بیٹھنا شروع کر دیں آپ صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو آپ بارڈی بلڈرز ایتھلیٹس اور کھلاڑیوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں آپ ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہائپر ایکٹیو لوگوں میں رہنا شروع کر دیں آپ ایکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ ایکٹرز میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں آپ رائٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ رائٹرز میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں اور اگر آپ سیاستدان بننا چاہتے ہیں تو آپ سیاستدانوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں آپ چند ماہ میں سیاستدان ہو جائیں گے اور اسی طرح اگر آپ کوئی بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ بری عادتوں والے لوگوں سے نکل کر اچھی عادتوں والے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں آپ اچھے ہو جائیں گے اور آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کامیاب لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں آپ کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجئے یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کی زندگی کو ضرور بدل کر رکھ دے گی یہ میرا دعویٰ ہے